پاکستان انڈیا کے تعلقات میں ایک تیسری قوت کی بات ہو رہی ہے وہ تیسری قوت کون سی ہے اور یہ کس طرح پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو بحال کرنے کا یہ سارا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کون اس میں بیچ میں مدد کر رہا ہے اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں بڑی ٹیکنیکل چیز اور بڑی اہم معلومات ہیں میں آپ کی طرف ہوتا مودی صاحب نے دہشتگردی ختم کرنے اعتماد کے ماحول کی بات کی پاکستان نے ریاستی دہشتگردی اور کشمیر کی بات لیکن پھر اچانک ہے کہ ایسا مسئلہ بیچ میں ہے جسے یہ سب لوگ بھول گئے ہیں اور اگر وہ حل ساتھ ہوا تو مسائل آل ہوں گے اور وہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس پر میں تفصیل سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ہندوستان کے وزیراعظم نرندرہ مودی نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کو یوم پاکستان 23 مارچ کی ابھی مبارک باد بیجی ایک پڑوسی ملک کے طور پر ہندوستان پاکستان کے عوام کے ساتھ خوشکوار تعلقات چاہتا ہے اس کے بعد پھر انڈیا کے جو صدر ہیں رامنات کووین صاحب انہوں نے بھی پاکستان کے صدر آرف علوی صاحب کے نام ایک خط لکھا انہیں بھی یوم پاکستان کے موقع پر 23 مارچ کو مبارک باد پیش کی اچھا مودی صاحب نے دشتگردی اور اعتماد کا ماحول بنانے کا مطالبہ کیا اور پاکستان کی طرف سے ابھی شیری مزاری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی اور ڈیٹیل میں کشمیر ریاستی دشتگردی سے جوڑا اور کہا کشمیر کا تنازعہ حل ہوگا تو سب ہو سکتا ہے لیکن ایک بڑا مسئلہ کیوں نظرانداز کیا جا رہا ہے اور وہ ہے پانی کی تقسیم کا یہ پانی کی تقسیم جو آنے والے دنوں میں دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے آپ دیکھیں خاص طور پر پاکستان ہندوستان اور چین جیسے ممالک کے لیے مہرین کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑی جنگیں اب تیل کی بجائے پانی پر ہوں گی سنتاس مویدے کی جو سالانہ بات چی تھی اس پر پاکستان کے پرمننٹ کمیشن کے سربراہ سید مہر علی شاہ صاحب ابھی انڈیا کے ان کے جو سکسینہ صاحب ہیں وہاں انڈیا کے ان کے درمیان موسمیات آپ پاشی اور دیگر طوام جو محکموں کے ان کے جو معاملات تھے ان پر مذاکرات جو آڈوینسٹے کو ختم ہونے ہیں اس بات چیت کا جو مہور ہے وہ بالکل جو ہائیڈرل پروجیکٹ بنایا جا رہے ہیں اور دونوں ہائیڈرل پروجیکٹ جو ہندوستان نے لگائے ہیں چناب پر وہ ان کے ڈوڑا اور کشواز میں تعمیر کیے گئے ہیں اب یہ بات چیز یاد رکھیں دو سال کے بعد ہو رہی ہیں اور اس میں میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ کیوں اس مسئلے کو میں اتنا سنگین سمجھ رہا ہوں سنتاس کا معیدہ آپ کو پتا ہے کافی عرصے سے ایک بڑا ایشیو دونوں موالے کے درمیان رہا ہندوستان کے ہائیڈرل پلانٹ کے جو منصوبے ہیں وہ کشمیر میں ہمالیا کے ریجن میں لگائے جا رہے تھے اور ان پر ایک بڑا مسئلہ تھا کیونکہ ان سے نہ صرف جو دریاؤں کا بہاؤ ہے وہ متاثر ہو رہے بلکہ اسی پرسنٹ پاکستان کی جو زراعت اور فصلیں وہ تباہ ہونے کا خطر ہے اب ہندوستان کو جو پاکال ڈال اور لور کلنائی ڈیم ہے اس کا اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو ورلڈ بینگ نے اجازت دی ہے ہم تو بنائیں گے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ انسپیکشن کرے اور یہ دیکھے کہ ان ڈیموں سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے درمیانی راستہ جو تھا وہ دونوں ممالک کو نکالنا پڑنا تھا لیکن ہندوستان کسی صورت میں اس پر تیار ہی نہیں تھا اور وہ پہلے بھی بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ دیکھیں سنتاس جو معدہ ہے اس میں اپنے حصوں کے دریاؤں کا جو پانی ہے وہ ہم پاکستان میں نہیں جانے دیں گے اور اس پانی کو ہم کشمیر میں اور پنجاب میں استعمال کریں گے پھر یہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ پلواما کا معاملہ شروع ہوا تھا تو انہوں نے پاکستان کے تینوں دریاؤں کا پانی روکنے کا اس وقت فیصلہ کر لیا تھا اچھ اس کا کرا تھوڑا سا بیگراؤن لوگوں کو بتاہت جنہیں پتہ نہ ہو یہ کیا بات ہو رہی ہے ہندوستان اور پاکستان کی جب تقسیم ہے تو تین دریاؤں پاکستان کو ملے اور تین ہندوستان کو یہ وہاں سے جو تین دریاؤں کا پانی پاکستان کی طرف جا رہا ہے وہ ہندوستان ان پر یہ منصوبے تین منصوبے شروع کر کے اس پانی کو واپس جمنا میں لے کے جانا چاہ رہا ہے اب جو سند تاس معیدہ ہے اس کے تحت ہندوستان اپنے دریاؤں کا پانی پاکستان کے ساتھ مست شیئر کرے گا لیکن انیس سو ساٹھ میں پھر ہندوستان کے آپ کو پتہ ہے وزیراعظم جوجوائے لال نیروہ ہیں اور پاکستان کے صدر یوب خان نے پھر یہ معیدہ بھی کیا اور اس کے مطابق یہ کہ دریائے سندھ میں جو شامل ہونے والے دریائے ہیں مغربی اور مشرقی دریاؤں انہیں تقسیم کیا گیا تھا اچھا پھر یہ سمجھوتا آگے دریائے سندھ میں جہلم میں چناب میں اس کا جو پانی تھا وہ پاکستان کو دیا گیا راوی بیاس اور ستلج اس کا پانی جو تھا وہ ہندوستان کو دیا گیا اور اس میں یہ بھی تیپ آیا گیا تھا کہ ہندوستان جو اپنے دریاؤں کے پانی کی مطلب کچھ چیزوں کو چھوڑ کر باقی بلا ٹوک استعمال کر سکے گا وہیں پاکستان کے دریاؤں کے استعمال کا کچھ حق جو ہے وہ انڈیا کو بھی دیا گیا تھا اس وقت مثلا جیسے بجلی بنا سکتے ہیں اب زراد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور پاکستان ہندوستان کے جو پانی سے پیدا کرنے والے بجلی کے منصوبے تھے ان پر ہمیشہ اعتراض کیا پاکستان نے کہ آپ یہ غلط کریں ان سے صوبہ پنجاب اور سندھ کو زراد کے لیے جو پانی ملتا تھا اور خاص طور پر پاکستان کے زیادہ در عراقوں میں آپ کو بتا ہے آپ پاشی کے لیے ذریعہ یہی تھا لیکن لگتا ہی ہے کہ اب یہ مسائل اس طرف حل کی طرف جا رہے ہیں کہ دو سال بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی ہیں اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں جس تیسری قوت کی میں بات کر رہا تھا اب وہ تیسری قوت بھی سامنے آگئی خبریں آگئیں الجزیرہ نے ڈال دی واشنگٹن نے سب نے ڈال دی کہ تین سال میں آپ دیکھیں پہلی دفعہ لوسیز پر سیز فائر ہوا اور یہ اچانک ایسے وقت میں ہوا جب چین اور ہندوستان کے درمیان بھی ل اے سی پر سیز فائر ہوا پھر عجید دوول اور موید یوسف کی آپ کو پتا ہے باتچیت کی بہت سی خبریں سامنے آئیں پھر موڈی صاحب کا پاکستان کے لیے نیک خواہشات کے بھی پیغامات آپ دیکھیں عمران خان کی جو کوویڈ ٹیسٹ کے بارے میں اعتماداری کے لیے ٹویڈ کیا پھر بھارتی صدر اور موڈی صاحب کا یوم پاکستان پر مبارکے دینا عمران خان صاحب کا بھارت صد باتچیت کا اشارہ کرنا پھر باجوہ صاحب نے ماضی کو دفن کرنے کی بات کی تو یہ تیسری قوت آخر کر کیا رہی ہے اور یہ کون ہے تو یہ ہے عرب امارات کے شاہی خاندان کے لوگ ڈیفیکٹو حکمران شیخ محمد بن زائد بن النیان ڈیفیکٹو حکمران بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف سعودی عرب اور عرب امارات کے دورے پر گئے تھے پھر ہندوستانی آرمی چیف بھی میڈلیس کے دورے پر نکل گئے وہ بھی عرب امارات پہنچے اور اس کے بعد عرب امارات کے وزیر خارجہ ایک دن کے لئے ہندوستان کے دورے پر پہنچے وہاں بند کی وزیر خارجہ جیک شنکر سے ملاقات ہوئی وہ پھر عرب امارات بھی آیا اس کی شیخ زائد بن محمد بن زائد بن نیان سے ملاقات ہوئی پھر شاہ محمود قریشی سب چلے گئے اور اس کے اگلے دن عمران خان صاحب کو فون بھی کیا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب کے جہاز کو ہندوستان نے سر لنکا جانے کا راستہ دیا فضا میں پروٹوکول دیا سر راہن مملکت کے لئے جو ہوتا ہے وہ پھر امریکہ کے سیکرٹری خارجہ کا انڈیا کا بڑا اہم دورہ ہوا بھی انہیں پتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں جو امن ہے وہ نمکن ہے پاکستان کے بغیرے درمیانی راستہ پھر نکالا گیا اچھے یہ درمیانی راستہ تین مرحلوں میں تیع پایا گیا سب سے پہلے سیز فائر ہوگا اور پھر دوسرے مرحلے میں سفارتکار دونوں اپنے موالک میں بھیجیں گے یاد رہے پاکستان نے آٹیکل تین ستر کے بعد ہندوستان سے سفیر بلا لیا تھا اب دونوں سفارتکاری کی طرف دوبارہ جائیں گے اور تیسرا اہم مرحلہ ہوگا تجارت کا اچھے ہندوستان کو پاکستان سے کیا چاہیے وہ چاہتے ہیں چین سے تعلقات بہتر ہو جائیں ہندوستان کسی صورت میں چین سے تصادم نہیں چاہتا اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا چین پر کسی حد تک اثر اور سوخ ہے ہمریکہ دیکھیں ہندوستان کی مدد نہیں اس پہ کر سکتا کہ وہ خود ایک پارٹی ہیں چین کے خلاف روس جو ہے وہ تو پہلے سے چین کے ساتھ کھڑا ہے اب سعودی عرب یا عرب دنیا میں کوئی بھی چین کے ساتھ دوستی میں اور تعلق میں اس لیول پر نہیں ہے ایسے میں صرف پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کی سب سے زیادہ چین کے ساتھ نزدیکی ہیں تو برف تو پھر پگلنی ہے اب اس میں کوئی شاک نہیں اب اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اب یہ دیکھیں اور اس میں پاکستان کو سب سے پہلے ف اے ٹی ای ایف میں سے ہر صورت میں نکلنا ہے اگر پاکستان اپنی معیشت کو بنگلہ دیش سے بہتر کرنا چاہتا ہے ایشن ٹائگر بننا چاہتا ہے تو پھر انہیں یہ جو معاملات ہیں ان کو اس درست سمت میں جس طرح یہ تیسری کو چاری اس طرح لانا پڑھائے گا مجبوری ہے دوسرا یہ ہے کہ چین اور سعودی عرب بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں پاکستان کے آپ کو یاد ہے سعودی تعلقات بھی اسی وجہ سے خراب ہوئے تھے کہ کشمیر پر سعودی موقف اور حمایت ہندوستان کے ساتھ دی اب جب چین اور ہندوستان سیز فائر کر رہے ہیں تو پاکستان کو بھی امن کا حصہ بننا پڑے گا لازمی ہو گیا اب روس چین آپ کو پتا ہے پہلے سے ایک پیج پر ہیں انہوں نے علاقائی جو اب دنیا کی ایک صورت بدل رہی آپ یہ بھی یاد رکھیں اس میں بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اپنے امسائیوں کے ساتھ اس طرح چلنا پڑے گا جیسے دنیا چاہتی ہے ایف ایٹی ایف آپ کے سر پر رہنا لٹکتا رہے گا اور اس میں دیکھیں سب سے جو امپورٹن بات یہ ہے جو سارے مرحلے میں کہ عرب دنیا ان کا بھی بہت زیادہ مفادہات ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ کو جب سے امریکہ نے لال جھنڈی دکھائی اب ان کے پاس کوئی اور کیمپ نہیں رہا اور وہ پاکستان کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان جب تک اپنے دوست چین کے ساتھ اور چین ہندوستان کے معاملات ہیں تو یہ آپ کو جو انٹرنیشنل ایفیرز کو لوگ سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بڑی امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے دوست کا دوست آپ کا دوست ہوتا ہے اور جو آپ کے دوست کا دشمن ہوتا ہے وہ انٹریکٹلی آپ کو دشمن بن جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ممالک میں جو بڑے ممالک ہیں یا چھوٹے ممالکوں سمجھدار ہوں ان کے درمیان یہ ڈپلومیسی اور یہ تعلقات جذبات پر نہیں چلتی انہیں پڑے طریقے سے چلائے جاتا ہے اب اس طریقے سے چلانے کے لئے کہ آپ اس پوری ٹرائنگل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس میں چین عرب امارات سعودی ارابیہ یہ امریکہ رشا اور پاکستان ہندوستان یہ شامل ہیں اور بیچ میں ان کے درمیان میں افغانستان کا مسئلہ ہے اور پھر ہمارے ساتھ کشمیر کا مسئلہ جڑا ہوئے آرٹیکل 37 تو اب یہ سارے معاملات اس طرح جا رہے ہیں برب مسید اگلے دنوں میں آپ کو پکلتی ہوئی نظر آئے گی اس پر میں آپ کو مزید کچھ اپ ڈیٹس کروں گا انشاءاللہ جالدی میں آپ کو ایک بڑا پروگرام کوشش کروں گا اس ویکنڈ پر دکھاؤں جس میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں تو اس لئے stay tuned to my channel اس پر آپ like share اور subscribe کریں اور خاص طور پر یوٹیوب کی جو بیل بھٹن اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو جو مزید ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگام تا کے لئے اگلی ویڈیو تا کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ